السلام علیکم اے ریوان ڈیئر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں دو موسٹ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پی ایم ڈی سی کے عوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بان وائے بان ڈسکس کریں گے ویڈیو انتر کلاس میں دیکھئے گا فرسٹ اف آل اگر بات کی جائے پی ایم ڈی سی کی تو یہاں پہ ٹیوٹر اکاؤنٹ پر جو ٹیوٹ کی گئی ہے پی ایم ڈی سی کی جانب سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی اتنی ویلیو تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر پوسیبل ہوتا ہے پھر تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن برحال آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ پی ایم ڈی سی کا بل سات سپتمبر کو نیشنل اسمبلی میں دوبارہ سے بھیجا جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ بل پاس بھی ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا یا پھر اگر ایسا ہو جاتے ہیں تو پھر بائی سپتمبر کو جوائنٹ سیکشن کریئیٹ کیا جائے گا یہ بل جس کے سینٹ میں ایڈ کیا جائے گا تو پھر اس کے تھرو یہ پاس ہوگا اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کی ضرورت ریکوائیڈ نہیں ہوگی اگر دس دن کے اندر منظوری نہیں ملی تو دس دن کے اندر اندر پی ایم ڈی سی کا بل وہ پاس ہو جائے گا لیکن لازم یہ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کے تھرو ہی پاس ہو اگر وہاں سے یہ پاس نہیں ہوتا تو پھر جوائنٹ سیکشن کے جلاس میں یہ بل پیش ہوگا اور جوائنٹ سیکشن اگر آپ کو پتا ہو تو اس سے پہلے بھی کنڈیکٹ کیا جا رہا تھا لیکن وہ شاید اسی وجہ سے یا پھر کوئی اور بھی ریزن کہہ سکتے ہیں جس وجہ سے وہ ڈیلے کیا گیا اور جبکہ پی ایم ڈی سی کا بل وہاں پر پیش کیا جائے تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو پتا ہونا لازمی تھی آپ کے لئے پتا ہونا ضروری آر سٹوڈنٹ کو چاہیے تھی سیکنڈ نمبر پار ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ایم سی کا پیٹرن دیکھنے ہیں تو یہاں پہ پریکٹس ٹیسٹ ایک فائل پولٹر پار مجھور ہے اپلوڈ کر دی گئی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ یہاں پہ پریکٹس ضرور کر لیں لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل چاہے گا آپ پانچ سے چھ ٹیسٹ یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے فائل کو چیک کر سکتے ہیں فائل کو چیک کرنے کے بعد کس طرح سے پی ایم ڈی سی ٹیسٹ پی ایم سی ٹیسٹ لے گی پی ایم سی کس طرح سے کنڈیکٹ لے گی کیونکہ یہ ٹیسٹ پی ایم سی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہی لے گی اسی پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے اور اسی سافٹ ویر کو یوز کرتے ہوئے یہ والا ٹیسٹ جو ہیں تیار کیے گئے ہیں کیونکہ اکثر سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ٹیسٹ دیتے ہیں کہ نیکسٹ کویسٹن پہ کیسے موو کرنے یا پھر کویسٹن کو سکپ کیسے کرنے تو جب وہ کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑا بہتی اس کی پریکٹس نہیں کی ہوتی تو ان کی ساری مینن پر پانی پھر جاتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی یہاں پہ آپ نے سٹوڈنٹیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک مرتبہ اس کے یہاں پہ پریکٹس ضرور کرنی چاہیے سیم اسی سافٹ ائر پر بنائے گیا ہے جس پہ تعد ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوگا تیسرے نمبر والی اپ ڈیٹ میں فورت ائر پروفیشنل ایگزامنیشنز کو کنڈیکٹ کیا جا رہے ہیں یہاں پہ محمد کالج آپ میڈیکل پشاور میں ہیں اگر آپ اس میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کا شیڈول جا کر وزٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے یہاں پہ فینلی یہاں پہ ایم بی بی ایس کا شیڈول یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ تمام اس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو دوستہ ایسی اور ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ایسی ہر ویڈیو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو سے رہیں باقبر ملتے ہیں نیکس اپکمنگ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ